موسیقی اکتانومی کلاس میں بڑا شاندار قسم کا سفر تھا تو یعنی بسیق آپ اس سے مطمئن ہیں جی جی بلکل مطمئن اللہ کرے کے مزید ایسی گاڑیاں ہو جائیں تو کیسا رہی ہے بزنس کلاس کا سفر میکنن بہت اچھا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سکس ڈاؤن گرین لائن ایکسپریس کا فس ڈے ٹریول آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرے اس ٹریول کا ڈیوریشن اتنا زیادہ نہیں مگر جو لوگ پندرہ سولہ گھنٹے سے زیادہ ٹریول کر کے ہیں ان کا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج پہلا دن تھا اور ٹرین تقریباً پہنٹس منٹ لیٹ ہو چکی تھی سکس ڈاؤن جب سٹیشن پہ انٹر ہو رہی تھی تو یہ لیٹ بڑھ کر تقریباً چالیس منٹ تک ہو گئی ویورز کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں ستائیس جنوری دو ہزار تئیس کو وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے مارکلہ سٹیشن پر اس ٹرین کا عفضتہ کیا تھا اور اپنی مصروفیت میں سے بڑی مشکل سے وقت نکال کے یہ چھوٹا سا ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا فرام ڈرگ روڈ ٹو کریچی کانٹس ٹیشن اور میری کوشش تھی جو پسینجر اس پہلی ٹرین میں سفر کر کے آئے ہیں ان کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں ڈرگ روڈ سٹیشن پر ٹرین پہنچنے سے پہلے ہی میں نے کافی سارے یوٹیوبرز دیکھے جو کہ ٹرین کا انتظار کر رہے تھے تقریبا نے سب نئی ڈرگ روڈ سے لے کی کریچی کانٹس ٹیشن تک سفر کیا سکس ڈاؤن کو میں لائیو ایپ سے چیک کرتا رہا تو تقریبا تمام سٹیشن پر ہیدر آباد تک یہ بیفور ٹائم آ رہی تھی اور پھر ٹرین جیسے ہی بن قاسم میں داخل ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ لیٹ ہونا شروع ہو گئی ڈرگ روڈ سے کریچی پہنچنے تک تقریبا تمام کوچیز میں ملی نغمیں جو ہے وہ چلائے جا رہے تھے ڈرگ روڈ چن punt موسیقی سکس ڈاؤن جیسے ڈگروڈ سٹیشن سے روانہ ہوئی تو کلیننگ سٹاف کو میں نے دیکھا کہ وہ ہر کوچ میں صفائی کر رہے تھے لوکوموٹیو کے ساتھ ہی جو کوچز لگائی گئی تھی وہ ایکانومی کلاس کی تھی ویورز میں بہت جلد آپ کے ساتھ نیو چینیز کوچز ایکانومی کلاس کا ریویو شیئر کروں گا جبکہ میرے چینل پر پہلے سے ہی پارلر کار اور ریسی سٹینڈرڈ کے کوچ ریویو مجود ہیں جن کے لنکس میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تو آئیں لاہور سے آنے والے ایک پیسنجر صاحب کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے ایکانومی کلاس میں سفر کیا دیکھتے ہیں ان کے کیا ریویوز ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام جی نام بتائیں گے کہاں سے آئیں ٹرابل کرتے ہیں صاحب میں لاہور سے آ رہا ہوں صحیح تو اپنے سفر کے بارے میں بتائیں میں یوٹیوب چینل سے ہوں ویلاؤگنگ اینڈ کوکنگ بھی سعید میرا چینل ہے پاکستان ریلوے کے میں ویلاؤگ کرتا ہوں تو اس میں یہ ریویو لینے چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ایکانومی کلاس میں سفر کیسا رہا ہے ایکانومی کلاس میں بڑا شاندار قسم کا سفر تھا اور یہاں کی جو ایکانومی کلاس تھی گرین لائن کی وہ ایسی کے برابر تھے اب یہاں تھوڑا موسم بھی اچھا ہے جب گرمی ہوگی تو پھر سوڑی سے مشکلات آ سکتے ہیں بلکل اور یہاں پہ ویسے بھی اگر اس کی پچھلی ہم نے کوچز کا ریویو کیا ہے بزنس کلاس میں اس میں بہت زیادہ شور آ رہا تھا اچھا یہاں پہ بھی ہمیں شورتی محسوس ہوا اور بہت سمبوت لی ہمارا سفر گزر ہے اچھا کھانے کا بتائیے گا کہ آپ کو رات کا ڈینر دیا ہوگا رات کا جو ڈینر بیڈا انتہائی ای ای پی دنر تھا بول لسٹ چکن تھا اس میں دال تھی ڈان تھے اور بیٹھائی میں رس گلہ تھا ٹیشو وغیرہ اور چمچ وغیرہ بھی منہوں نے ساتھ دی ہوئے تھے اور صبح بریک فاسٹ بہت ہی وی آئی پی تنیکے سے ہونے ہیں ہمیں دنر رات کا کر رہا ہے اور جو صبح کا بریک فاسٹ تھا وہ بریک فاسٹ ذرا انہوں نے لیٹ دیا اس میں سلائس جوز تھا آم لیٹ تھا دو بریٹ کے بٹر تھا اور اس میں چائے نہیں تو چائے آپ نے پوچھا ان سے کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ چائے کے بجائے جوس ہے جوس ہے سلائس تو چائے آپ کو سیپرڈ نہیں پھریں اچھا لاہور سے اگر آپ آئے ہیں تو پھر انہوں نے دن کا لنچ جو ہے وہ نہیں دیا نہیں نہیں دن کا لنچ صرف دو آپ کو یعنی ایک بریک فاسٹ ملے اور رات کا ٹینر ملے بریک فاسٹ دس پجے ہمیں ملے دیکھیں اگر ہم دوسری ٹرینوں سے کمپیر کریں اس وقت جو اور اچھی ٹرین ہے کراکرم ایکسپریس ہے اس کا تین ہزار روپے فیر ہے یہ میرے حال میں کوئی تین ہزار پانچ سو سمتھنگ آپ نے دیا ہوگا چھتیس سو پچاس روپے جو ہے اس علیہat سے دیکھیں تو چلیں کھانا شامل ہے اس کراکرم میں کھانا نہیں ہے تو میرے اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ تے چلیں ٹھیک ہے مگر دوسری کلاس اس کے ریٹ ہائی ہے اگر سٹینڈڈ کو دیکھیں یا پارلر کو دیکھیں تو وہ ذرہ تھوڑے سے ہائی ہیں تو یعنی آپ اسے کہتے ہیں کہ اچھا سفر گزر ہے آپ کا ہاں یہ کانوی کلاس تو یہ تقریباً تو یہ میں نے ابھی جو ہے نا تقریباً ایک گھنٹہ پہلے دیکھا تو یہ ٹرین تقریباً ٹائم پہ آ رہی تھی یہ گھنٹے سے پہلے یہ لیٹ ہونا شروع ہوئی ہے یہ ہیدرا بات کے بعد سے لیٹ ہونا شروع کر رہے تھے پھر بیس منٹ لہذا یہاں پہ ٹریک روڈ یہ تقریب بننا ہے ہیدرا بات اپنا دس منٹ بھی فور پہنچی ہے اور ہیدرا بات کے بعد ٹریک کنڈیشن کی وجہ سے یہ لیٹ ہوئی تھی اس کے آگے تو کوئی ٹرین نہیں تھی ٹریک کنڈیشن ہی کہا جا سکتے ہیں چلیں جو بہت شکریہ ریویو کرنے کا جزا گلا ایکانوی کلاس میں کچھ پیسنجرز نے سو روپے کی الگ سے کافی دے رہا تھا تو آئیں ویورز ایسی سٹینڈرز میں ایک پیسنجرز جو کہ لاہور سے سفر کر کے آ رہے تھے ان سے ریویو کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے سر یہ بتائیں کیا نام ہے کہاں سے آ رہے ہیں میرا نام محمد اسلام ہے میں لاہور سے آئے ہوں تو اسلام صاحب آپ نے ایسی سٹینڈرز میں سفر کیا ہے تو آپ اپنے ذرا ریویو دے ہیں میں یوٹیوب چینل سے ویلوگ کر رہا ہوں کہ کیسا رہا یہ سفر کھانا کیسا تھا سرویس کیسی تھی جی ماشاءاللہ اچھا سفر آ اور کھانا بھی انہوں نے جو رات پہ انہوں نے اچھا کھانا کیا شبہ ناشتہ بھی دیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بیٹس 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 یہ بھی دیا انہوں نے اور برینکٹ بھی دیا اچھا ماشاءاللہ یعنی آپ مطمئن ہیں جیسے یہ ٹرین ہے ساؤنڈ اس وقت بلکل نہیں ہے اچھی سیٹنگ ہے یعنی کہ اچھا محول تھا بلکل بلکل اللہ کرے کہ اور بھی مزید گاڑیاں ہماری مگر اش میں نے دیکھا کہ پبلی کتنے کوئی زیادہ نہیں تھی نہیں ایسا میں زیادہ تر پبلیش شدی ہونے چاہی سبتہیس سے جنوری کو چل بھی صحیح میں نے بھی کتنے کا ٹکٹ لیا آپ نے یہ ساتھ ازار ایک سو ساتھ ازار ایک سو اگر دوسری سے کمپیر کریں تو فیر تھوڑا زیادہ ہے مگر ظاہر ہے سرویس ہے کوچیز نہیں ہے ہر چیز کی اس میں موبائل چارجنگ پائنٹ کی سہولت ہے ان میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جی 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 مسئلے مسائل ہیں پھر وہ ہمیں ناشتہ یا خانہ بار سے پچھرس کرنا پڑتا ہے تو اس میں تو یعنی بیسک آپ اس سے مطمئن ہیں جی جی بلکل چلیں بہت شکریہ جزاکر اللہ ایسی سٹینڈرڈ میں کچھ پیسنجرز نے شکایت کی کہ انہیں تاکیہ اور کمبل دیر سے پروائٹ کیا گیا اور کچھ پیسنجرز کا یہ کہنا تھا چونکہ ایسی سٹینڈرڈ میں ایسی اچھی خاصی ٹھنڈک کر رہا تھا کہ بریک فاسٹ میں جوس کی جگہ چائے ہونی چاہیے تھی اور جب گرم موسم ہو تو پھر چائے کی جگہ جوس کو رکھا جا سکتا ہے جبکہ دو سو روپے کی یہ کافی دے رہے تھے جو کہ آپ کسی بھی موسم میں لے سکتے ہیں بزنس کلاس کی پرانی کوچیز ہی لگائی گئی تھی آئے بزنس کلاس کے ایک پیسنجرز سے ریویو کرتے ہیں جو کہ لاہور سے کریچی کے لیے سفر کر رہے تھے جی اسلام علیکم اچھا یہ بتائیں کیا نا میں آپ کا اور کہاں سے سفر کر کے آ رہے ہیں تو کیسا رہی ہے بزنس کلاس کا سفر بہت اچھا رہا فائنلی یہ جو گرین لائن کی سرویس ہے یہ بہال ہوگی اس لیے میں نے بات اور میرے قیل سے اور بھی جو ٹرینر ہے پاکستان کی پاکستان نیلوے کو اور بھی امپرویمنٹ کرنی چاہیے گرین لائن کی طرح تاکہ جو ہمارے ٹیولنگ کے وہ پروپر ہو سکتے ہیں فوڈ وغیرہ سے مطمئن ہے جو انہوں نے دیا ہے کوش تو یہ پرانے یعنی پہلی ہے تو یہ بھی سین آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بہت سری فربش کی ہے دوسری ایسی سٹینڈرڈ کی ایکانومی پارلر وہ نئی کوشز ہیں جو ابھی آئی ہیں میرے قیل سے یہ اگر ایسی بزنس کلاس کو بھی نئی کوشز کرتے تو زیادہ اچھا نہیں یہ نہیں آ سکی وہاں سے تو اب یہ بتائیں کتنا فیر دیا اپنے ون پرسن نائن تھاوزن نائن تھاوزنڈ جا تو کمپیئر کہ رہے ہیں کہ کارا کرم سے دوسری ٹینر سے تھوڑا زیادہ ہے اس سے تو چلے اس میں یہ سجیسٹ میری اپنے آئرائے یہ ہے کہ یہ بزنس پرانے تو کم از کم اس کا فیر کارا کرم کے برابر ہونا چاہیے کارا کرم کے برابر نہیں چلے فوڈ سرویس فری آف کاؤس چلے اتنی اس میں ایڈ کر لیں اتنی اس میں ایڈ کر لیں تو جو جتنے کارا کرم کا فیر ہے اس سے کوئی منیمم جو جو بھی فوڈ کے چارجز وہ اس میں ایڈیشن کر کے وہی فیر چلے چلے ٹائم میں نے دیکھا کہ ٹائم پہ آرہی سے تکر میں ڈیڑھ گئے پہلے یہ لیٹ ہونا شروع ہی ہے اس سے پہلے تو ٹھیک تھی چلے چلے جزا کر اللہ بہت شکریہ گرین لائن کو آؤٹر پہ روک لیا گیا چونکہ پاکستان ایکسپریس پرچاسمنٹ کی تاخیر سے پلیٹ فارم نمبر ایک سیروانہ ہو رہی تھی جسے جی یو یو فورٹی ریٹ کر رہا تھا میورز پارلر کار کے کسی پیسنجرز کا ہمیں اس لیے ریویو نہیں کر سکا کہ بیچ میں پاور وین تھی پارلر کار کی طرف جانا اس پاور وین کی وجہ سے نمکن تھا کسی پیسنجرز کسی پی grandma کسی نمکن کسی پیسنجرز repentance کسی پیسنجرز تقلthought ؟ یکا کہ رب متر موسیقی 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 میڈیا کی نمائندے اور یوٹیوبرز جو ہیں اس ٹرین کے استقبال کے لئے موجود تھے جنہوں نے پسنجرز کا ریویو کیا موسیقی 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 موسیقی